اسلام علیکم ویورز اس وقت میں کلام سے لائی ہوں اور اس وقت سنو فالنگ ہو رہی ہے یہاں پہ اور اس وقت تقریباً آٹھ ہنچ سے زیادہ برباری ہو چکی ہے تقریباً نو سے دس ہنچ کے قریب اور خوبصورت سماح اترف اندیرہ ہی اندیرہ ہے یہ سامنے ماریا ہوتل ہے جہاں میرے گیسٹ رکے ہوئے ہیں اور میں سامنے ایک اور ہوتل ہے یہاں پہ میں نے روم لیا ہوا تھا تو میں بھی یہاں پہ ہوں خوبصورت منظر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے بیو گاڑیاں آج صرف ان گاڑیوں کے لئے تھوڑا سا مسئلہ بنے گا کہ یہ گاڑیاں چھوٹی گاڑیوں کے لئے تھوڑا ایشو ہوگا اور بجلی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں بڑا ایشو ہے جنریٹرز آن ہیں آرموسٹ ہوتلز کے اور میں نے پتہ صبح کا ٹائم میں اس وقت کوئی مجھے لائیو نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن میں نے کہا مجدودہ صورتحال سے تھوڑا سا لوگوں کو اگاہ کر دوں کہ جو لوگ کلام آ رہے ہیں وہ اپنے گاڑیاں فور بائ فور گاڑیوں کے بغیر نہ آئیں اور اب نارمل گاڑی کا کام نہیں رہا کلام میں کوئی جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ہائی ایس وغیرہ ہیں سب کے لئے بہت ایشو ہوگا یہاں پہ آج ابھی یہاں پہ کوئی چھوٹی گاڑی آئی ہے لیکن ان کا سامان وہ گاڑی اوپر تک نہیں پہنچ سکی تھی پھر یہاں سے فور بائ فور گاڑی گئی ہے ان کو سامان نیچے سے لے کر گیسٹ کو بھی ساتھ لے کر آئی ہے اور لگتا نہیں ہے کہ سب کے ساتھ بجنے والے اور تھنڈے پانی سے وضو کرنے کا بھی اپنے مزہ ہے کیونکہ گرم پانی کہ رہباد میں کھولوں گا میرے روم میں آجائیے گا نیچے ہمارے محنصرہ گئی ہیں جوید بھائی ان کا ہوتل ہے یہ تو یہ دیکھیں جو ہے ابھی لائٹس جو نیٹ ران ہو گیا ہے اور اس وقت میرے تھنڈ سے جو ہے نا میری انگلیاں کام نہیں کر رہی آیا 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 یہ بڑی مشکل سے ابھی نیٹ نے کام کیا ہے کیونکہ شاید لوگوں نے اس وقت نیٹ یوز کرنا چھوڑا ہوا ہے تو اس وقت میرا کوئی ایس کام یہ جو جگہ ہے یہ تھوڑی سی یہ ماریہ ہوتل ہے کیونکہ کالام میں چند ایک ہوتل ہے جہاں پہ سنٹرل ہیٹنگ سسٹم ہے تو ماریہ ہوتل میں سے ایک ہے نیا بنا اس سال ابھی کچھ ہی روم اس کے دو پورشن ورکنگ ہے تھائٹ پورشن پہ بھی کام ہو رہا ہے ان کا سنٹرل ہیٹنگ سسٹم کی وجہ سے یہاں تھوڑا سا سکون رہتا ہے باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت یہ دیکھیں کوئی گاڑی نہیں کسی بھی یہاں سے اور ابھی کے آج پورا دن ٹوکی ڈراما چلتا رہے گا گاڑیوں کا آج بڑا اشو ہوگا یہ دیکھیں یہ لینڈ پروزر ہے اور اور مرکانس نے چین چڑھائے ہوئے ہیں یہ چین کے بغیر ہے نظر نہیں آرہے سکتے اسے دکتا ہے کہ چین چڑھا کے چل رہا ہے ابھی کوئی فیملی آئی ہے آہ سامنے بچے بھی چھوٹے چھوٹے کھیل رہے ہیں انجینیٹر پھر آف ہو گیا میں نے کہا جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی بتا دیں کہ اس وقت کلام میں جو صورتحال ہے تقریباً اس وقت تک تقریباً نو ایچ سنو فال ہو چکی ہے یہاں پہ راست سے ہی ہو رہی ہے کل آہ موشو فارسٹ میں تھے مغرب کے ٹائم سے اس ٹائم سے ہی آہ سنو فال ہلکی پلکی ہو رہی ہے تو وہ مسلسل ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی اور یہ صورتحال ہے گاڑی بھی میری اس طرف کھڑی ہے پارکنگ میں میرے ساتھ کے کشمان سرکے تھے کوسٹر اور ہائی ایس والے کہہ رہے تھے یار صبح ہمارے لئے ڈراما ہی ہوگا تو کیونکہ اس وقت کافی بڑی تعداد میں ٹورسٹ موجود ہیں کلام میں یہ دیکھ سکتے ہیں مزے کی بات اس ٹور پہ نہ میں نے اپنے سپیشل شوز رکھے ہو ہیں نہ کچھ اور رکھا ہوا ہے نہ واترکروف کیونکہ بہت کم چانس تھا کہ انٹ پہ ہی ہم نے ایک دن کلام پہنچنا تھا آج ہمارا دسویں دن ہے اور انشاءاللہ آج یہاں سے اسلامباد بھابسی ہوگی تو انشاءاللہ اتنا تو وہ صرف گاڑیوں کو جو ٹریفک بند کر دیتی ہیں وہ گاڑیوں ایشو کریں گی لیکن ہم نے نکلنا ہے بارہ بجے تک انشاءاللہ یہاں سے تو وہ تب تک رستے بن چکے ہوں گے چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں دیر کے بعد جزاک اللہ خیر موسیقا 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 موسیقا